السلام علیکم کلاس نائن کیمسٹری آج جو ہے ہم اپنے پارٹ ٹو جو ہمارا پارٹ ٹو سٹارٹ ہوا تھا اس کے لاس ٹاپک کی طرف موک کر رہا ہے لاؤف ریسی پروکل ہمارے پاس ہے یہ لاؤف ریسی پروکل لاؤف ریسی پروکل جو ہے یہ لاؤ جرنلس ریچرڈ نے سیونٹین نائنٹی ٹو میں انٹروڈیوز کروایا تھا اب اس ٹریٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو اس ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کی ہیڈنگ ہے ہمارے پاس اس ٹریٹمنٹ میں ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے اس ٹریٹمنٹ میں ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تین ایلیمنٹس لیں اس صحیحے سے کہ کسی ایک ایلیمنٹ کے ماس کو فکس رکھیں تو اس fix mass رکھنے والے element کو اگر ہم دو different element سے الگ الگ react کروائیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ وہ تینوں element جس انداز سے combine ہو رہے ہیں تو ان کا ratio یا تو same ہوگا یا پھر ان کا ratio آپس میں ایک دوسرے کے multiple ہوگا ٹھیک ہے statement میں دو باتیں سمجھائی جارہی ہیں یا تو ہمارے پاس جو ratio ہے وہ same ہوگا یا پھر ایک دوسرے کا multiple ہوگا یہ ہمارے پاس بات آگئی تھی اس کے بعد اگر میں example کی بات کروں بیٹا تو example میں ہمیں کیا بات سمجھائی جارہی ہے example میں ہمارے پاس wording بھی موجود ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس chemical equations بھی ہیں تو پہلے میں آپ کو verbally سمجھا دیتی ہوں کہ ہم یہاں پر کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر میں equation کے تو آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی اچھا example میں ہمارے سامنے تین reaction ہے تین reaction کے سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارے پاس تین reaction ہیں سب سے پہلا reaction ہے میرے پاس کاربن پلس ہائیڈروجن جب یہ ریاکٹ کرے گا تو میرے پاس CH4 میتھین گیس بنے گی ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے ان کا جو ریشو ہے جو ان کا ماں سے وہ پیچ رہے گا تو یہاں پر 12 پرام ہے اور 2 مولیکیور سے ہائیڈروجن کے 4 بن رہا ہے تو اس کا 4 ماس ہوگا اور CH4 ہے میرے پاس 16 پرام یہ ہمارے پاس پرسٹ ریاکشن ہے ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس تین ریاکشن ہے تو دوسرا جو میرے پاس ریاکشن ہے وہ ہے کاربن پلس اوکسیجن جب یہ آپ اس میں ریاکٹ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ گیس فرم ہو رہی ہے کاربن کا جو میرے پاس ماس ہے وہ 12 پرام ہے اوکسیجن کا جو ہے وہ میرے پاس 32 پرام ہے اور جو کاربن ڈائوکسائیڈ ہے میرے پاس وہ 44 پرام ہے اب تھرڈ ریاکشن کی اگر میں بات کروں تو تھرڈ ریاکشن میں میرے پاس ہائیڈروجن اور پھر اس کے بعد وہ اوکسیجن سے ریاکٹ کر رہا ہے اور اوکسیجن کے بعد ہمارے پاس فورٹر کے دو مولیکیول ریزلٹ میں فارم ہو رہے ہیں اچھا یہاں پر اس کا ماس 4 پرام ہے 32 پرام ہے اور ہمارے پاس وارٹر کے مولیکیول جو دو مولیکیول ہیں ان کا 36 پرام ہے یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ ہم نے دیکھے کاربن کا جو ہم نے جو ماس ہے وہ سیم لیا 12 پرام 12 پرام ایک دفعہ کاربن جب ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکٹ کیا تو ہمارے پاس میتھین گیس بن رہی تھی پھر جب کاربن کا ہم نے دوسرا اوکسیجن سے ریاکٹ کروایا تو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کاربن ڈارک سائیڈ فارم ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہ تو میں نے ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو میں دیکھا جس میں ہمارے پاس کاربن کا جو کاربن کا جو ماس ہے وہ ہمارے پاس کانسٹنٹ آ رہا ہے لیکن اگر میں فرسٹ ریاکشن اور تھرڈ ریاکشن کی بات کروں دیکھیں یہاں پر تو میں نے فرسٹ روڈ ٹو کو دیکھا کہ اس میں میں نے کاربن کو کانسٹنٹ لیا لیکن ایکویشن ون اور ایکویشن ٹھریک ہی میں بات کروں تو یہاں پر میں نے ہائیڈروجن کو کانسٹنٹ لیا جس کا جو ہے ماس بلکل سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے فور گرام فور گرام اب اگر میں ہائیڈروجن کی بات کروں تو میں نے اس کو اکسیجن کے مولیکیول ہائیڈروجن اس کو مزید اگر میں آپ کو ٹرائنگولر فارم میں بنا کے بتاؤں کہ ہم اس کو ٹرائنگولر فارم میں کرتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس ہوگی کہ مزید آپ کو ڈیٹیل سمجھانے کے لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں اچھا یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھیں ہائیڈروجن ہمارے پاس ہائیڈروجن کے بات ہے کاربن اور اوکسیجن یہ ہمارے پاس ٹرائنگولر فارم ہے اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ اوکسیجن کا اوکسیجن سیم مقدار میں تھا تو اس کا مانس ہمارے پاس فیس تھا ہم نے کیا کیا تھا ریٹ کروائے جب ہائیڈروجن سے تو ہمارے پاس ٹوڈیفرنٹ کمپاؤنٹ فارم ہوں گے ٹھیک ہے ٹوڈیفرنٹ کمپاؤنٹ کو ہمارے پاس جو فارم ہو رہے ہیں سمجھ لینے کے لئے ہم یہاں ٹرائنگولر میں اس کو کمپائل کر رہے ہیں ٹرائنگولر میں جب ہم نے اسے کمپائل کیا تو ہمارے پاس اس میں شیپ سامنے آئے گا کہ کاربن جب ہائیڈوجن سے ریالک کرے گا تو کیا بنے گا میتھین گیس بنے گا یہاں پہ میں نے آپ کہا کہ یہ دیکھیں کاربن جب ہائیڈوجن سے ریالک کرے گا تو ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس CH4 میتھین گیس بن رہا ہے جیسے رییکشن میں ملاحظہ کیا کہ کاربن کا ماس ہوتا ہے 12 g میرے پاس 12 g تھا جبکہ ہائیڈوجن کے 4 ایٹم کا ماس ہوتا ہے 4 تو میرے پاس یہ آ گیا 4 گرام اس ریشو کو ہم 4 کی ٹیبل سے 4 کی ٹیبل سے اگر ہم اس کو مزید سنپلیفائی کر لیں تو کیا ریشو حاصل ہوگا 3 is to 1 یہ ہمارے پاس کیا آگیا یہ ہمارے پاس میتھین گیس جو کاربن نے ہائیڈروجن کے ساتھ ریاکٹ کیا تو ہمارے پاس جو آیا اس کا ریشو ہو گیا پھر ہم ہائیڈروجن کو آکسیجن کے ساتھ ہائیڈروجن کو اب ہم آکسیجن کے ساتھ جب ریاکٹ کر رہے ہیں تو جب ہم نے ہائیڈروجن کو آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کروایا تو ہمارے پاس ریزلٹ میں کیا فرم ہوا ہمارے پاس ریزلٹ میں وارٹر کا مولیکیول آیا ایس ٹو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ایس ٹو فرم ہوا ہے ایس ٹو اگر میں دیکھوں کہ وارٹر کا جو مولیکیول ہے ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز ہیں تو ہائیڈروجن کے 2 ایٹمز ہیں اس کا جو ماس ہے ہمارے پاس 2 آ رہا ہے اور جو ہمارے پاس اس کے بعد درائی اوکسیجن کا ایک ایٹم ہے تو ایک ایٹم کا معاملہ بھی جانب اور ماشان سابق ہے ، دور asks nے تو 7 کی ٹی بückt کرانے ہیں؟ دورہو بھی جانب کا معاملہ بڈی یگن نہیں ہے 2 1s are 2 اور 2 8s are 16 تو ہمارے پاس کیا رہا ہے 1 is to 8 کا ریشو آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر کاربن اور اوکسیجن کا ریاکٹ کروائیں تو کیا فارم ہوگا کاربن کو اور اوکسیجن کو ریاکٹ کروائے تو میرے پاس کیا چیز فارم ہو رہی ہے میرے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ گیس فارم ہو رہی ہے اچھا کاربن ڈائوکسائیڈ گیس میں کاربن کے ایٹم کا ماس ہوگا 12 پھر اس کے بعد اوکسیجن کے مولیکیول کا ماس ہوگا 32 ٹرین ہمارے پاس یہ آگیا ہم سمپلیفائی کر لیتے ہیں 4 کے ٹیبل سے اس میں ریشو ہمارے پاس آئے گا 3 is to 8 کا ریشو ہمارے سامنے آ جائے گا اب جب توجہ کے لائک ایک بات ہمارے پاس یہ آئے گی سامنے کہ ریشو کا کیا سہم ہے اس طرح سے ہائیڈوجن دیکھیں ہائیڈوجن کو جو میں نے دونوں اس میں لے رہی ہوں ہائیڈوجن یہاں پر بھی ہے اور ہائیڈوجن میرے پاس یہاں پر بھی ہے اس رییکشن میں بھی موجود ہے دونوں سیم ہیں اسی طریقے سے کاربن میرے پاس میتھین گیس میں بھی ہے اور کاربن ڈائوکسائیڈ گیس میں بھی ہے اسی طریقے سے ہائیڈوجن جو ہے وہ میرے پاس وارٹر کے مولیکیول میں بھی ہے اور میتھین گیس میں بھی ہے اگر میں کاربن کے ریشو کی بات کروں تو کاربن کا جو ریشو میرے پاس 3 آرہا ہے جو کاربن ڈائوکسائیڈ میں میرے پاس موجود ہے وہی کاربن کا ریشو جو ہے وہ میرے پاس میتھین گیس میں بھی موجود ہے کچھ اس طریقے سے میں اگر بات کروں تو یہ آپ لوگوں کو مزید ڈیٹیل سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں میں کاربن میرے پاس یہاں پر بھی 3 کا ریشو آرہا ہے کاربن میرے پاس یہاں پر بھی 3 کا ریشو آرہا ہے ہاتھ کا velمکان مامشی جیسی ہے موسیقی مخل arts XXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXX ووٹر کا مالیکیو میںreh sufferہاریiem پہنپ پھر مریو کو لمکہ سے ضرورا ہے پہنپı چیز ninguém ایک ہے پہنپ پھر مزاری کی ہے چلی مزاری کی شکریت میں تصمید بلووhartzu ایک چیز سمجھا گئی اکثر اوقات سٹورنٹس کو کنفیوجن ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بچے ان کے دماغ میں ایک ہی سوال چل رہا ہوتا ہے کہ law of multiple proportion میں ہم نے جب کاربن کو آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کروایا تو اس وقت جب ہم نے ریاکشن کروایا تھا ہمارے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ نہیں کاربن مونو اکسائیڈ گیس فارم ہو رہی تھی لیکن یہاں پر ہمارے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ گیس فارم ہو رہی ہے ایسا بھی ہمارے پاس کاربن مونو اکسائیڈ گیس بھی فارم ہو جائے تو جو کنفیوجن ہے میں اس کو بھی ڈسکس کر لیتی ہوں اکثر بچے جو ہے اس کنفیوجن پر کرتے ہیں ہو سکتی ہے اور کافی سٹورنٹس ان چیزوں کو لے کر ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرا ریاکشن ہے کاربن اگر میں بات کروں کاربن ہے اس کو میں نے آکسیجن سے ریاکٹ کروایا تو میرے پاس کیا بن لی ہے کاربن ڈائوکسائیڈ بن رہی ہے ٹھیک ہے فارم ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاربن اور اکسیجن کو ملائیں تو کاربن ڈائوکسائیڈ گیس بن جائے جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا لوہ ملٹیپل پروپورشن میں دیکھ رہے تھے تو اس میں دو خرابیاں لازم ہیں دو خرابیوں کی بات کر رہی ہوں تو ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ دو خرابیاں کیسے ہو رہی ہیں دیکھیں آئے گی پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوہ ملٹیپل پروپورپورشن جو ہے وہ ہم ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ کسی ایک ایلیمنٹ کے ماس کو کیا رکھنا پڑے گا فکس رکھنا پڑے گا اگر آپ اپنے کاربن مونو اکسائد گیس وارٹ ریاکشن کو دیکھیں تو اس میں کاربن کا جو ماس ہے کیا ہے وہ ہو جائے گا ہمارے پاس 24 اگر میں آپ کو اس کی جو ہے میں آپ کو یہاں پر ریاکشن دکھا دیتی ہوں یہ ہمارے پاس ریاکشن ہے ہمارے پاس کیا ہے کاربن مونو اکسائد کا اگر میں کاربن مونو اکسائد کی بات کر رہی ہوں تو میرے پاس کیا آرہا ہے 24 لیکن جو ہماری پچھلی ایکزیمپل سمجھئے اس میں کاربن ڈاکسائد بن رہی ہے اس میں کاربن کا جو ماس رکھا ہے کونسٹرنٹ اگر ہم ماس ڈیفرنٹ کر لیں گے تو لاؤف ریسی پروکل پروپورشن کیسے لگ سکتا ہے تو پہلا یہ ایرر ہمارے سامنے آئے گا اسی طریقے سے ہم کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن کی ایک سیریز چلائیں تو ہمارے سامنے بات آئی گی کہ کاربن کا ہائیڈوجن سے رییکشن ہمیں دے گا CH4 یہ میرے پاس ہے دیکھیں کاربن کا جب میں نے ہائیڈوجن سے رییکشن کروایا کاربن کا جب میں ہائیڈوجن سے رییکشن کروا رہی ہوں تو وہ ہمارے پاس کیا ہے CH4 میتھین گیس ہمارے پاس بن رہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو CH4 کو آکسیجن سے ریاکٹ کروائیں تو کیا کمپاؤنڈ حاصل ہوگا کاربن ڈائیوکسائیڈ ہمارے پاس کاربن ڈائیوکسائیڈ فارم ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں CH4 کو دیکھیں کاربن ڈائیوکسائیڈ کو ہائیڈروجن سے ریاکٹ کروائے تو CH4 اور اسی کاربن میتھین گیس کو آکسیجن سے میں نے ریاکٹ کروائے تو ہمارے پاس کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بن رہا اور وارٹر اس میں کہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ہمیں نظر نہیں آرہی اسی لئے یہ اعتراض قائم کرنا کہ کاربن اور آکسیجن کی ریاکٹ کروائے ہمیں کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس کر لیں تو یہ بلکل پوسیبل نہیں ہے اسے ماس ڈیفیکٹ آرہا ہے انٹرڈکشن کو اپنی کلیئر کرنے کے لئے یہ بات سمجھی ہے اب اگر میں آپ کو نوڈز رکھاؤں تو نوڈز ہمارے پاس کس طریقے سے ہیں بٹا ہمارے پاس نوڈز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس law of reciprocal proportion یہ ہمارے پاس انٹرڈکشن ہے اور یہ انٹرڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس آگے سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ کے پاس ہمارے پاس اگزیمپلز ہیں اگزیمپلز کے بعد ہمارے پاس یہ تین ریاکشن ہیں جن کو ہم نے باری باری ڈسکس کیا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دوسرا ریاکشن ہے اور یہ تیسرا ریاکشن پھر مزید اس کو ڈیٹیل اس کی ڈیپ میں جا کر سمجھ دیں کے لیے کہ ہمیں ریاکشن اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں ہم نے اس کو ٹرائنگولر فارم میں سمجھا پھر ہم نے ہماری اس کو ڈسکس کیا ہمارے پاس چار ریاکشن سے جن کو ہم نے آگے جا کر سٹیٹی کیا یہ ہمارے پاس یہ ہماری کنفیوجن کلیئر ہوئی ہے اور یہ ہمارا جو ٹاپک تھا پارٹ ٹو ہمارے پاس تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا بیسک کونسیپٹ کا پارٹ تھا جو کہ ہم اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس لاؤ آف کمبینیشن تھا جو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ فور لاؤز سے جنہیں ہم نے اپنا کر لیا اب ہم اپنے تھرڈ پارٹ کی طرف موف کریں گے جو ہمارے پاس ہے لاؤ اور ریاکشن فلوسیفی انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمارے پاس یہ چیز فارم ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم آگے اس کو مزید ڈسکس کریں گے کنٹینیو کریں گے امید کرتی ہوں کہ بیٹا آپ کو یہ چیزیں اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی اور آگے جب ہم ویڈیو اپنا بنائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ہم مزید اپنے لیکچر کو کنٹینیو کریں گے تینک یو اللہ حافظ